اسلام علیکم دوستو میرا نام عبد الرحمن ہے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حضر ایمان میں رکھے دوستو آپ جانتے ہیں کہ پی ایم سی جب سے بنا جب سے لے کر آپ کا ٹیسٹ ہوا ٹیسٹ ہونے کے بعد آج تک کی جو اپ ڈیٹ ہے ہم آپ کو پی ایم سی کی ایم ڈی کیٹ کی پل پل کی اپ ڈیٹ ہم آپ کو دیتے رہیں اور ہم نے آپ کو ہر پل آگاہ رکھا ہے پی ایم سی کے حوالے سے ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ کے حوالے سے تو آج بھی ایک بڑی اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کے پاس موجود ہیں اور آپ کو بڑی اپ ڈیٹ دیتے ہیں ویڈے کو شروع کرنے سے پہلے ویڈے کو لائک کرنے کمنٹ کرنے چینل کے اوپر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں بیل کے آئیکن کے اوپر ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری اس طرح کی لیٹس ویڈیو آپ کو سب سے پہلے آپ کو مل سکیں سلائٹ ایشو ریزلٹ ہم نے سولہ تاریخ کو ریلیس کیا اس کے بعد ہم نے وہ ریزلٹ آف لائن کر دیا اس کی ری ویڈیفیکیشن کروائی اور اس کی وجوہات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو بتا دیتا ہوں ریزلٹ اپ کرنے کے بعد ویڈن اپ ڈیٹ این آز ہمارے پاس کمپلینٹس آ گئیں کوئی تقریباً تین سو کے قریب جس میں بچوں نے کہا کہ ہم اپسنٹ مارک ہو رہے ہیں ریزلٹ میں مگر ہم بیٹھے تھے تو ہمارا ریزلٹ آنانس نہیں ہو رہا اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی تقریباً کوئی بارٹ فورٹی کے قریب کمپلینٹس آ گئیں بچوں کی کہ میرا رول نمبر صحیح ہے بٹ نام میرا صحیح نہیں آ رہا اس کے ساتھ سو بی امیڈیٹی ڈیسائیڈڈ کہ ڈاون کریں اس کو آف لائن کریں جو ہمارا اگزامنیشن سسٹم ہے for the first time this is a completely computer generated system یہ آپ کا جو پیپر تھا OCR مشین پہ چیک ہوا اسی سے کانٹنگ ہوئی سکورنگ ہوئی and through the computer system سارا کا سارا ریزلٹ پڑ گیا when we re-verified because بات سامنے تھی کہ بچے ایپسنٹ آ رہا تھا ریزلٹ میں ایپسنٹ بلکل لکھا تھا مگر وہ بچے exam میں پیٹھے تھے تو اس کو ہمیں physically offline کر کے physically verify کرنا پڑا سمجھ آگئی اس میں error کیا تھا computer systems ہوتے ہیں unfortunately ہر چیز نہیں سوچی جا سکتی وہ computer system کا problem آیا essentially ہوا بڑھا سیمپل یہ total approximately 700-600 cases تھے out of ایک لاکھ اکس ہزار میں سے یہ 600 cases تھے یہ وہ بچے تھے جنہوں نے اب جو اپنی answer sheet ہوتی ہے اس کے اوپر role number غلط لکھ دیا so میرا role number 123 تھا ایک بچے کا role number 124 تھا میں نے 123 لکھا اس بچے نے بھی غلطی سے اپنی answer sheet میں 123 لکھا computer نے جب paper چیک کیے اس نے دو paper چیک کیے دونوں کو score کیا مگر دونوں کا role number 123 تھا اس نے جو match کیا اپنے system میں 123 کا نام کیا تھا registration میں اس نے اس کا result announce کر دیا جو دوسرے بچے کا غلط result آگیا وہ اس نے سائٹ پر رکھا اور 124 کا کیونکہ اس کے پاس result نہیں آرہا تھا اس نے absent کر دیا یہ computer نے کیا ہم نے بلکل وہ سارے بچوں کے results نکالے واپس ہم نے ان کے admit cards نکالے ان کی registration نکالی match کیا and then the results were put back up اس کے علاوہ تقریبا کچھ cases ہمارے پاس تھے جنہوں نے کہا ہمارے نام کا فرق آ رہا وہاں پہ بھی unfortunately i am not blaming anyone but ہوتا ہے امتحانوں میں اور ایک لاکھ اکیس ہزار میں سے اگر ایک سو دیر سو بچہ یہ کر دے تو کوئی ایسی بات نہیں کہ وہ ان کا جو registration ہوئی تو registration CNIC کے حساب سے ہوتی ہے CNIC کے صاحب سے نام تھا محمد علی رضا لیت سے میں ہوں پہ جب میں اپنی آنسر شیٹ پہ لکھا تو میں نے علی رضا لکھ دیا کمپیوٹر اس کو کہتا ہے کہ نہیں یہ تو میچ نہیں کر رہے تو انہوں نے کمپیوٹر نے یہ کیا کہ ہم نے اس کو آپشن دی تھی کمپیوٹر میں ڈالا وطہ سسٹم ہے کہ جو بی بابل شیٹ کے اوپر آئے گا وہ اس نے پروڈیوز کرنا ہے اس نے وہ پروڈیوز کر دیا میچ انمیچ ہو گیا نام وہ بھی ہم نے سسٹم ٹھیک کر دیا وہ تقریب ان بچوں کی کمپلینٹس ہی انڈریکٹی فائیڈ اس پروسس میں ہمارے پاس کچھ اور کمپلینٹس آئی کچھ بچوں نے کہ جی وہ ہمیں چودہ نمبر نہیں کچھ نے کہ جی وہ پتہ نہیں ہمارا بی پیپر تھا یہ ہو گیا وہ گیا وہ بھی ہم چیک کر دیتے جو اس لیے اصل میں ٹائم تھوڑا سے زیادہ ہم نے لگایا چھتیس گھنٹے ہمیں لگے ہم نے پوری ری ویریفکیشن بھی ٹھیک ہے تو وہ پورے امتحان کی ہم نے ری ویریفکیشن بھی کر ڈالی ہے اور ان بھی کن فیدنٹی ناو ستیت کہ امتحان is ناو ایکسیلن ریزلٹ ایکسیل ریزلٹ ہے ہم ہی ہی بھی بیسک ایشو یہ ہے کہ بچوں کو دو تین کنفیوزن سب سے پہلے ہم آئے بہت سارے بچوں نے کہا ہم نے خود ہی پیپر اپنا چیک کیا ہے جو ان کے پاس پیپر تھا نہیں بہت ہم نے چیک کیا ہے اور ہم نے ریزلٹ نکالا ہے یہ ہمیں ملے یہ اکیڈمیز نے عجیب و غریب اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی سو کالڈ ڈاکیمنٹس پبلش کر دیا ہیں اور ان بچوں کو بھیج دیا ہیں اور ان کو کہتے ہیں یہ کیز ہیں یہ بلکل خلط کام ہے یہ اللیگل کام ہے اور یہ فراڈ ہے ان بچوں کے ساتھ یہ اکیڈمی آ ہیں یہ وہ اکیڈمی آ ہیں جو ان بچوں سے پیسے لیتی ہیں پہلے ان کو پڑھانے کے لیے اس کے بعد ان کو یہ کیز بنا کے دے دیتی ہیں اور ان بچوں کو بیچاروں کو پریشر میں ڈال رہی ہیں یہ بچے ان سرہ کی کیز استعمال کر کے کہ ہمارا نمبر تو ایک سو آسی ہونے چاہیئے تھے ریزلٹ میں آرہا ایک سو ساٹھ ہونے چاہیے تھے جو پیپر دیا ہے وہ ایک ساٹھ ہوا ہے ہم نے اس کی وجہ سے ایک اور کام کیا ہے ہم نے فارم لگا دیا ہے چھے ہزار ہمارے پاس یہ پانچ سار اپلیکیشنز آ بھی گئی ہیں ایک دن ہزار ہوگی ہم نے کھلی چھٹی دی دی ہر بچے کو جو مرضی بچے اپنا امتحان کا پیپر ریکاونٹ کرانا چاہتا ہے میری طرف سے ایک لاکھ اکیس ہزار چک کروانا چاہتا ہے کروالے ایک لاکھ اکیس چک کروانا چاہتا ہے آخر ریکاونٹ کروالے فری میں کر رہے ہوں یہ بھی ہم اشورٹی دے رہے اور اس کی وجہ سے صرف اس کی وجہ سے دے رہے کہ آج کے بعد یہ اکیڈمیز اور یہ لوگ جو زیادتیاں کر رہے ہیں بچوں کے ساتھ یہ بند کریں ان بچوں کو غلط فہمیوں میں مٹ ڈالیں ابتحان ہے دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ ایم سیو کے پیپر کو اس طرح سے کھولا جاتا ہے بڑھ ہم کر رہے ہیں یہ تاکہ یہ کلچر ختم ہو جائے فیوچر کے لیے اور ان بچوں کو اپنے امتحان پر اپنا حوصلہ ہونا چاہیے ہم نے پیپر دیا جو بھی ریزلٹ ہے وہ صحیح سمپل بات یہ دوسری چیز اس کے علاوہ بچوں نے کہا کہ آپ نے ہمیں چودہ نمبر نہیں دی میں چودہ نمبر بھی ایکسپلین کرتا ہوں کیا تو انٹرنیشنل سٹانڈرڈز ہیں بیس پرائکٹس ہیں جب بھی آپ ایم سی کیو کا امتحان دیتے ہیں اس کے بعد ایک پوسٹ ایگزائم انالیسس ہوتا ہے جب پیپرز چیک ہو جاتے ہیں اس کے بعد انالیسس ہوتا ہے لوگ بیٹھتے ہیں بہت مخلف انڈیکیٹرز ہوتے ہیں ایم بیگوٹی انڈیکویٹرز ہوتے ہیں کوئی سوال ہے نوے فیصد بچوں نے غلط جواب دے دیا سوال ٹھیک ہے نوے سی فیصد بچوں نے غلط دے دیا وہ سوال فوری نکالا جاتا ہے کمیٹی بیٹھتی ہے اس کو کنسیڈر کرتی ہے کہ یہ سوال فورمیٹ کس طرح ہوا ہے کیا یہ جس طرح سے لکھا گیا تھا کیا اس میں کوئی کنفیوزن کریئٹ ہو گئی ہے کوئی ایمبیگویٹی آگئی ہے جس کی وجہ سے نوے فیصد بچے غلط کر گئیں وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے اگر کمیٹی یہ فیل کرتی ہے کہ ہاں اس کے اندر کوئی اس طرح کے الفاظ استعمال ہو گئے وہ نکال دیا جاتا ہے آج تک آپ جتنے امتحان دیکھے ہوں کسی نے آپ کھل بات دیئے تھے بچوں نے وہ ایمبیگویس کیٹیگری یا ان کو ہم نے نکال دیا نکال نکالنے کے بعد ہر بچے کو چودہ نمبر دے دیئے گئے کوئی گریس مارکس نہیں دیئے گئے یہ کنفیوزن ہے بچے سمجھ رہے ہیں گریس مارکس دیئے جا رہے ہیں گریس مارکس نہیں دیئے گئے سب نکالے گئے سب بچوں کو سات نمبر دے دیئے گئے اس میں کوئی کنفیوزن نہیں دوسرا کنفیوزن کیا گیا ہے اور یہ زیادہ تر سوشل میڈیا پہ میرا پیپر دی تھا میرا پیپر سی تھا پیپر سوال دو سو کے دو سو وہی تھے مگر ایک ایگزیمینیشن ہال میں چار مختلف پیپر بنائے گئے تھے سوال مکس کیا جاتے اسی آرڈر میں نہیں چلتے ہیں تو میرے پاس ایک فارم کا ہوتا ہے ان کے پاس ایک اور ہوگا تاکہ چیٹنگ نہ ہو سکتے میں اپنا پیپر کسی کو دکھاؤں گا اس کو یہ نہیں پتا چلے گا کس نمبر کا جواب وہ دے ہم آج ہم نے ساری پروینشل گارمنٹ کو اور فیڈرل گارمنٹ کو ریزارٹ بیز دیا کیونکہ ان کی پبلک ایڈمیشن ہونی ہیں ہم نے نمز کو بھی دے دیا ہے ہم نے آرخان کو بھی 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 بچوں کا بھی سیمڈی گی کی بھی بھی سیمڈی بکیہ بکیہ جتنے پرائیویٹ کالجز ہیں ان کا سینٹرل ایڈمیشن پورٹل انشاءاللہ کل کھل جائے گا سو چلون کن سٹارٹ اپلائنگ فار پرائیویٹ کالجز اس ویل یہ ایڈمیشن پروسس چلے گا چودہ تاریخ تک پبلک سارے کالجز کو اپنی ایڈمیشن کمپلیٹ کرنی ہے جیسی وہ کریں گے پندرہ سے انشاءاللہ پرائیویٹ کالجز کی میریٹ کھل جائیں گی وہ اپنی ایڈمیشن زون کو کلوز کرنی ان کے پاس بھی دو ہفتے ہوں گے تاکہ یہ فیبری میں ایڈمیشن آ کمپلیٹ اور اس کے بعد ہم لوگ آگے چل سکے سمپل ایک کنسرن تھا دوسری چیز یہ دیکھئے ساڑھے اٹھارہ ہزار ٹوٹل میڈیکل دنٹل سیٹ سہیں پاکسان سکتی سیسی سیون تھاؤزن نائن ہندرد بچے پاس اس کا مطلب ہے کمپٹیشن لیول پر سیٹ اس وقت در مور دن سی 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 دیکھیں 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 کمپٹیشن 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 ایک اور انیلیسز ہم لوگ کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ ہم لوگ دو تین دن کے بعد پبلک کر دیں گے آپ لوگوں کو بھی دے دیں گے we are doing a proper انیلیسز of پروینشن وائز also and ریجن وائز تاکہ یہ بھی لوگوں کو نظر آ جائے کہ ہر پروینس نے کیا کس طرح سے تو یہ آپ کو ایک اندازہ دے دیتا ہے کہ secondary education آپ کی ہر جگہ پہ کیا ہے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں گلگت بلتستان ماشاءاللہ تو recounting کے فارم کی apply کرنے کے لیے آپ نے یہاں پہ PMC کی website پہ آنا ہوگا PMC.government.pk اس کے اوپر آنا ہوگا اور یہاں پہ آپ کو result جو updated result جو شو ہو رہا ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے click ہے اس کے اوپر آپ نے click کرنا ہوگا اس کے بعد آپ کے پاس option آئے گا اور یہاں پہ آپ result check کر سکتے ہیں یہاں پہ search پہ لکھا ہے آپ اپنا roll number جو indicate کا ہے وہ آپ یہاں پہ ڈال کے result اپنا check کر سکتے ہیں لیکن اگر ریکاؤنٹ لی apply کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ note number two پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ to apply for recounting recounting click hair تو آپ 12 بجے اور 21 ڈسمبر 2020 21 ڈسمبر اور یہ دن کے جو 12 ہیں وہاں پہ آپ کا یہ recounting کا option پند ہو جائے گا تو جتنے بھی طلبہ و طالبات ہیں جن کو لگ رہے ہے کہ ان کے زیادہ تھے کم آئے گریس مارکس کا بھی ان کو مسئلہ آ رہا ہے تو وہ طلبہ رول نمبر لکھنا ہوگا جو بھی آپ کا رول نمبر تھا اس کے بعد آپ نے اپنا یہاں پہ نام لکھنا ہے جو بھی آپ کا نام ہو وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ cnac نمبر جو آپ کا ہے اگر بے فارم بھی بے فارم آپ نے ڈالنا cnac اگر آپ کے پاس نہیں ہے یعنی شناختی کار نمبر اس کے بعد کونٹیکٹ نمبر آپ نے اپنا موبائل فون کا نمبر جو بھی آپ نے جو ایم ڈیویشن کے لیے آپ نے اپلائی کیا تھا نمبر دیا تھا وہ آپ نمبر یہاں پہ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہاں پہ ایمیل دینی ہوگی ایمیل آپ نے یہاں پہ لکھ نی ہوگی اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ ریکویسٹ ٹائپ یہاں پہ کرنی ہے آپ ریکاونٹنگ کا ہی آپشن انہوں نے دیا ہو ہے تو ریکاونٹنگ ہی اس کے اوپر ٹک کرنا ہوگا اس کے بعد آپ نے اپنے سین آئی سین کی کھوپی جو ہے وہ یہاں پہ چیوز کے اوپر کلک کر کے یہاں سے آپ وہ اپنے جو کمپیوٹر ہے موبائل ہے جو بھی ہے وہاں سے آپ یہ اٹھا کے یہاں پہ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے رول نمبر سلک اس کی بھی یہاں تصویر آپ نے اس کو دینی ہے اور اس کے بعد سب کچھ دوبارہ آپ نے چیک کرنا ہے اور دوبارہ اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے سین کے اوپر آپ کلک کریں گے تو آپ کا سمیٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ اسی وقت ریپلائے جائے یا کچھ دیر بعد آپ کو ریپلائے ہو جائے گا تو یہ نیوز تھی پی ایم سی کے حوالے سے آپ نے دوستوں کو بتانا ہے اس کو نہیں پتا اس کی جو دیٹ ہے اگر آپ کو نمبر کے اندر ایکسپیکٹن نمبر کے اندر گریس مارکس کے اندر تو آپ نے لازمی طور پر اپلائے کرنا ہے اپنے دوستوں سے بھی کروانا اور اس کے حوالے سے اگر یہ وڈیو آپ کو اچھی لگی تو آپ اس کو لائک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اپنے ریزلٹ کے حوالے سے شیئر کر سکتے ہیں کہ لائک کر سکتے ہیں کمنٹ لازمی طور پر کہیں اس کے علاوہ اس وڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گروپ پر شیئر کریں تاکہ سب کو پتا چل سکے جس کو فارم کا نہیں پتا تو وہ فارم بھی فیل کر لے آج کے اتنا ہی ملتے ہم سے نیکس وڈیو کے اندر اللہ حافظ دوستو پاکستان زندہ باد